آج اتنی خوشی ملی ہے مجھے آج لگتا ہے میں ہوا میں ہوں لیکن یہ کیا ستارہ بہت خوش ہے بہت خوش ہے ماشاءاللہ چہرے پہ مجھے تو یہ تصویر تو مجھے اس کی اتنی اچھی لگی تھی چہرے پہ آپ نے ابھی تک سچ بتاؤ جب سے ستارہ ویلوگنگ کر لیا کہ اتنی خوشی اس کے اتنی اریجنل کیا آپ لوگوں نے ابھی تک اس کے کسی دیکھ پہ دیکھی ہے کسی ویلوگ میں خوش ہونے کا شاید کر رہی ہوتی جس طرح بندہ چہرے پہ خوشی لاتا ہے وہ ضرور دیکھا لیکن اتنی خوشی نہیں دیکھئے اللہ تعالیٰ اس تارہ کو نظرِ بد سے بچائے اس تارہ کے گھر کو نظرِ بد سے بچائے اور اس کے بچوں کے نصیب اور اس تارہ کے نصیب میں یہ گھر لکھ دے بہت خوشی ہوئی دیکھ کے یار چھوٹے چھوٹے چیزیں چھوٹا سا گارڈن مطلب جو بھی ہے میں تو انتظار کر رہی ہوں شدر سے جس دن سارہ کا پورا گھر سیٹ ہو جائے گا کیونکہ مجھے تو بہت شوق ہے مجھے تو گھر دیکھنے کا گھر کی سیٹنگز دیکھنے کا فنڈیچر دیکھنے کا گھر میں پودے لگانے کا میں تو ہوں کریزی جی تو یہاں پر ہم بات کرتے ہیں آج اتنی خوشی کے دوران میں مامو یار آج لگتا ہے مامو تو تھوڑے صدر گئے ہیں ندیم مامو لیکن یہ فاروق بھائی کو کیا ہو گیا یار فاروق بھائی بیٹھے بٹھائے چینل پر آکے کہنے لگے کہ میری بھائن نے مجھے فنڈیچر میری بیٹی کو دیا کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں اپنی جو ہے بتیجی جو ہے اس کو فنڈیچر دوں گی ستارہ اور آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ ستارہ اپنی امی کے ساتھ فنڈیچر کے شو روم کے اوپر دیکھنی تھی یا شو روم میں فنڈیچر بہت مہنگے ہوتے ہیں گاؤں شاو میں تو لوگ سائی پہ فنڈیچر بنا لیتے ہیں لیکن اصل میں جب ہم شو روم پہ جاتے ہیں اگر ویسے خرید لیں نا سیکن ہینڈ جا کے جو پرانا تھوڑا سا تھکا ہارا فنڈیچر ہوتا ہے وہ تو سستہ مل جاتا ہے یہ لوگوں نے مشہور کیا ہویا جی ستارہ نے اپنا پرانا فنڈیچر جو تھا وہ لڑکی کو شادی میں گفٹ کر دی آخر یہاں پر لوگ کافی باتیں سنا رہے تھے تو یہاں پر شاید کہتے ہیں نا ایجوگیشن کی کمی جو فاروق صاحب کو کچھ سمجھ نہیں ہے یا پھر نی نجمہ کی زیادتی نی نجمہ کی زیادتی کا مطلب یہ کہ وہ شاید سمجھا زیادہ دیتی ہے اپنے ہزبن کو کبھی کبھی وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں ویسے تو وہ اپنی بہن سے بہت پیار کرتے ہیں بہت خیال کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی اگر میری بہن نے گفٹ دے دیا ہے تو اب میں اپنی بہن کو وہ گفٹ واپس تو نہیں کر سکتا یہاں پہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ وہ فرنیچر پرانا نہیں تھا وہ فرنیچر نی ہوئی تھا صرف وہ لکڑی یوز ہوئی ہے وہ فرنیچر دوبارہ سے نئے سیرے سے بنا ہے اس پر نئے پیسے لگے گئے ہیں لکڑیاں تو درختوں پر بھی لگی ہوتی ہیں نظاری سی بات ہے گیا وہ پرانے درختوں کی لکڑی آتی ہے تو پھر ہم یہ بھی کہیں گے جی ہائے پرانے درختان دی لکڑی تھا فرنیچر بنا کے دیتا اس بات سے آپ لوگ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کا کمنٹ سیکشن میں اور باقی جی یہاں پر لوگ جو ہیں ہیٹرز ہیں ان کو بس کوئی بات ملنے چاہیے آج کل ان کو نیا ان کو آگ لگی ہوئی ہے کہ ستارہ نے جو ہے اپنی امی کو اتنی ویلیو دے دی ستارہ کی امی نیچے رہ رہی ہے ستارہ سلمہ کی طرح انہیں جس سے سلمہ کے گھر میں ستارہ کی امی لگ پوشن میں رہتی تھی یہاں پہ بھی ستارہ کی امی جو ہے وہ الگ پوشن میں رہیں گی بٹ مجھے نہیں لگتا کہ ستارہ اپنا کھانا پینا جو ہے وہ اپنی امی سے یوں الگ کرے گی یہ بہت ہی کوئی گھٹیا حرکت ہوگی ستارہ نے امی کا روم اس لیے نیچے رکھا ہے کیونکہ امی کا بار بار اوپر سیڑیاں چڑنا آنا تھوڑا مشکل تھا تو اس وجہ سے نیچے والا روم امی کو دے دیا تو یہ بہت اچھی بات ہے اس آدمی ستارہ کے پاس جو اپنا بیٹ تھا ستارہ نے وہ بیٹ اٹھا کی امی کو دے دیا یقین کرے مجھے اتنا اچھا لگا دیکھ کے کہ ہاں بھئی یہاں سے پتا چلتا ہے کہ ماں کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اپنے بیٹ پر خود لیڑ جوں اور میری ماں ہے وہ فرش پرس ہوئے کیونکہ دوسرا بیٹ جو تھا استارہ نے اپنی جو ہے بھتیجی جو ہے ان کو دے دیا ہے دوبارہ اسے سیٹ کروا کے پیسے استارہ کا وہ بیٹ مجھے بہت خوبصورت لگتا تھا اس بیٹ سے نے ایک دم اس کی بیٹ شیٹی بیچھی اس کے پر بہت اچھی لگتی تھی آپ لوگ بتائیے گا کہ کیا ستارہ نے جو فرنیچر دیا ہے اس کے اوپر جو فروب بھائی ہیں کیا انہیں واقعی یہی جواب دینا چاہیئے تھا یا انہیں ہیٹرز کا یا جو بات کرنے والا ان کا موہ توڑنا چاہیئے تھا بھائی میری انجائش نہیں ہے اب میری بیٹیاں ہیں اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ کن حالوں میں سب سے بات ہے ستارہ نے ان لوگوں کو چینلز بنا کے دیئے ٹھیک ہو گیا آج اگر اتنا مہنگا فرنیچر دے دیا میرے خیال سے وہ لوگ حسرت کر رہے ہوں گے شاید انہوں نے فرنیچر کی ڈیمانڈ کی بھی استارہ نے پہلے استارہ کی امی نے اور ان کی امی جو ہیں وہ وقار کی امی دوست ہے ان کے بیچ میں کوئی ڈسکشن ہوئی ہو نئے سیرے سے انہوں نے کہا ہوگا کہ نئے فرنیچر لیں گے اس کی لکڑی بھی اچھی نہیں ہوگی کیونکہ استارہ کا کہنا تھا کہ اس بیٹ کی لکڑی بہت اچھی تھی اس وجہ سے امی نے کہا کہ اس کو بیچنا نہیں ہے یہ فرنیچر جو ہے ہم اپنی اس کو دے دیں گے فاطمہ کو لیکن گلتی استارہ سے یہاں پہ ہوئی کہ استارہ کو یہاں پر یہ بات نہیں کرنی چاہیتی اسے پتہ ہے جگہ جگہ پہ تو اس کے دشمن بیٹے ہوئے ہیں یہ بات کو کیش کرنے کے موڑ میں ہوتے ہیں اب دیکھیں ان کا بس نہیں چلتا کہ یہ واش روم میں بھی جا کے دیکھیں کہ استارہ کے بچوں نے واش روم کیا ہے یا نہیں کیا یہ بغیر کی یہ اٹھ کے آگئے ہیں ٹھیک آگیا یہ اس طرح کے لوگ ہیں تو یہاں پر خیر استارہ سے تھوڑی سی ہو گئی بسٹیک لیکن خیر ہے بھئی چھوٹی بوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں جنس کو برا لگتا ہے تو وہ لے دیں نا پھر پاروک بھائی کی بیٹی کو فرنیچر باتیں کرنی آتی ہیں ان لوگوں کو زیادہ تو اور یہاں پر بات میں کر رہی تھی یہاں پر استارہ کی امی کی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی لوگ نہیں ہیٹرز کہہ رہے ہیں آج کل بڑا جو ایشو گرم ہے کہ استارہ کی امی ہوئی نہیں اپنی سلمہ کی نہیں ہوئی تو اس کی کیا ہوگی بھئی سر امیانی بیٹیوں کی ہوتی بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ امیوں کی بنتی ہیں ٹھیک ہو گیا تو وہاں پہ سلمہ جی تھی وہ ماں کی آٹھ سال رکھنے کے باوجود وہ ماں کی نہ بن سکی ماں کو نہ رو سکی اپنے پاس کس کی وجہ سے صرف اپنی زد اور ہردھرمی اور اپنی بدتمیزی کی وجہ سے تو یہاں پر آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ استارہ اپنی ماں کو کتنی رسپیکٹ دیتی ہے اور اس کے بچے کتنی عزت کرتے ہیں اپنی نانی کی اور یہاں پر جب وہ اس کی ماں اور اس کے جو چاچو ہوتے ہیں کتنے خوش ہوتے ہیں چاچا کچھ دن کے لئے نجمہ کے پاس گوہ میں رہے تھے پہلے جا کے بہت سی باتیں اٹھنے لگئی تھی کہ چاچا ناراض بھی ہو گئے تھے ان لوگوں سے تظہاری سی بات ہے بوڑے لوگ جو ہوتے ہیں بچوں کی طرح ہوتے ہیں وہ وہی پہ رہتے ہیں جہاں پہ ان کو اڑھنا اچھا لگے جہاں پہ ان کو خوش ہی ملتی ہے ایک تظہاری سی بات ہے یہاں پر سب سہولیات ہیں پھر ساری زندگی اس طرح کی امی نے مشکلات میں ٹنشنوں میں گزاری ہے اگر عمر کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ موقع دیا ہے کہ وہ اپنی زندگی سوکھی سے گزار سکے تو وہ کیوں گزارنے تو ان بیچاری کو کیوں ان کو گزیڑتے ہو تم لوگ لگتا تم لوگ کی اپنی امیہ نہیں یا تو تم لوگ کی امیہ تم لوگوں سے پیار نہیں کرتی یا تم خود جتنی جو ہیٹر لوگ ہیں خود گھٹیا عورتیں جن کے لئے جو ہے نا ماں جو ہے ماں باپ کا احترام ماں باپ کی محبت ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے یا تم لوگ کے سوسرال ویلے ایسی ہوں گے جو تم لوگوں کو رکھنے نہیں دیتے ہوگے اپنی ماں کو تو بھئی سارہ کا شوہر اچھا ہے ظاہری سی بات ہے اس کو اچھا لگتا ہے کہ اس کی ماں اس کے پاس رہے سارہ کا بھی اچھا لگتا ہے وہ اپنی ماں کی محبت کی ترسی ہوئی ہے تو تم لوگ کو کس چیز کی ہے کہ بھئی ماں نہیں ہوئی اس کی نہیں ہوئی اس کی نہیں ہوئی بھئی تم لوگ اپنی ماں کی ہوئی اور جو دوسروں کو بتیں کرتے ہو شہرہ مانی چاہیے یار تم لوگوں کو گھٹیا لوگوں کو بس ٹاپک ملنا چاہیے ان لوگوں کھانا بھی ہے رویوز بھی اسی پہ دینے ہیں کھانا بھی اسی کے نام پہ ہے گندہ بھی اسی کو کرنا ہے ڈوب کے مر جاؤں گے تو ان لوگوں کو صرف اتنا یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ صدر جو یار کچھ کچھ اکل کو ہاتھ مارو یار ایک بوڑے بندے کو ظاہری سی بات ہے اس طرح کی ہمیں بھی ویلوگنگ بھی دیکھتی ہیں لوگوں کے رویو بھی ظاہری سی بات ان کی نظر کے آگے سے جب ایسی باتیں سنتی ہوگی تو ان کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا لیکن میرے خیال سے ان کو اب ان سب چیزوں کا جھٹک دینا چاہیے ان کو فرق نہیں پڑنا چاہیے ان سب چیزوں کے یہ لوگ جو ہیں یعنی پیسے کے پجاریاں سے پیسہ کمانے کے لیے کچھ بھی بول دیتے ہیں لیکن ہے مجھے تو ان کی ستارے کی امی کا ساتھ رہنا بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ بزرگوں سے کے ساتھ گھر میں رہن میں ایک اپنی ہی رونک ہوتی ہے ظاہری بات اتنا بڑا گھر ہے وہاں پہ را کے اب وہ اب سلمہ کو تو رکھنے سے رہی یا اب ندین صاحب کو تو رکھنے سے رہی ٹھیک ہے گئے نینہ سب کو تو رکھنے سے رہی تو ماں کوئی رکھے گی نا بھائی اپنی کو کیونکہ ساس تو اس کی ہے نہیں اور سسر اس کے یہاں پہ رہتے نہیں اور جب ایک مہینہ رمضان و مبارک میں اس کے سسر رہ کے گئے تھے اس نے اپنے سسر کی بھی بہت خدمت کی تھی یہ لوگ آپ یہ بتیں آپ لوگ کیوں بھول جاتے ہیں باقی اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا فاروق بھائی کے بارے میں کہ فاروق بھائی کو یہاں پر کیا کرنا چاہیے تھا اور ہیٹرز کو میں کہوں گی نو بکواس اب چپ کر جائیں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو تک نیکس ٹوپیک تک ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ